बिध्या धराहा बिध्या धरों ने उचुहू कहा तत्मायया आपकी बहिरंगा सक्ती से अर्थम मानब सरीर अभिपद्या प्राप्त करके कले वरे शरीर में अस्मिन इस कृत्वा ठीक से न पहचान करके ममा मेरा अहम में इती इस प्रकार दुर मतिही अग्यानी पुरुस उत्पथए है गलत मार्ग से स्वई है स्वजनों के द्वारा चिप्तह बिफत अपी भी असद चनिक बिसेलालशह भोग की बस्तो में सुख मान कर आत्म मोहम देह को आत्मा मानने का मोह युस्मत आपकी कथा अम्रत अम्रित निशेव कह आस्वादन करता हुआ उत्दूर से ब्याउदस से उध्धार हो सकता है अनवात असदात परियर स्री स्री मदभेचर नार बिंद भक्ति विदान तस्वामिश लवरुपात के द्वारा विद्या धरो ने कहा हे प्रभू यह मानब दे सरवोच्च सिद्धी प्राप्त करने के निमित है किन्तु आपकी बहिरंगा सक्ती के वसिबूत होकर जिवात्मा अपने आपको भ्रम बस देह या भोतिक सक्ती मान बेटता है माया के वस में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है बहदिक ब्रमित हो जाता है और छनिक माया सुख के प्रती सदेव आकरशित होता रहता है किन्तो आपके दिब्विक आरकलाब इतने प्रवल हैं कि यदि कोई उनके स्रवंद धाकिर्टन में अपने को लगाए तो मोहों से उसका उध्धार हो सकता है यह मनुस्जीवन अर्थद कहलाता है क्योंकि आत्मा को परम सिध्धी प्राप्त करने में यह सरीर अत्यंत सहायक बन सकता है प्लाद महराज ने कहा है कि यह दिपिय सरीर छनिक है तो भी यह हमें उच्छतम सिध्धी प्रदान कर सकता है निमन योनी से उच्छ योनी के बिकास करम में मनुस्जीवन एक बरदान के समान है किन्तो माया इतनी प्रवल है कि हम मनुस्जीवन की इस महान बरदान को प्राप्त करने के बावजूद چھنک بھوتک سکھ کے فیر میں پڑھ کر اپنے جیون کے ادیس کو بھول جاتے ہیں ہم ایسی بستوہ کے پرتی آکرشت ہوتے ہیں جو نسور ہے ایسے آکرشن کا پرارم بھی کارن یہ نسور دے ہے جیون کی ایسی بھیانک استطی میں مکتی کا ایک ہی مارگ ہے پرم اشور کے دبکار کلاپوں کا کرتن کیا جائے اور ان کے پویتر نام ہرے کرشن ہرے کرشن 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے کا سربن کیا جائے یسمت کتھا امرت نسیب کا کارت ہے جو آپ کی کتھاؤں کے امرت کا پان کرنے میں لگے رہتے ہیں کرشن کے ابدیس تو تھا کار کلاپوں سے سممدیت دو بسیس گرند ہے بھگو دیتا کرشن دوارہ دیا گئے ابدیس ہے اور سریمت بھاگو تم بسیشت روپ سے کرشن ایوم ان کے بھگتوں کی کتھاؤں سے سممدیت ہے یہ دونوں گرند سری کرشن کے بسیس بچنا امرت ہیں جو کوئی ان دونوں بیدی گرندوں کے پرچار کار میں لگا رہتا ہے اس کے لئے مایہ دوارہ لادے گئے بدد جیون سے چھٹکارا پانا سرل ہے مہوں کی بات یہ ہے کہ بدد جیون اپنے آتم صروب کو جاننا نہیں چاہتا بہوائی سریر میں ادھک روچی رکھتا ہے جو ایک چکا چوند کے اطلیق تو کچھ نہیں ہے اور ایک نشیت سمیں آتے ہی سوابت ہو جائے گا جب جیو آتمہ کو ایک سریر سے دوسرے میں دیہانتر کرنا پڑے گا تو سارا باتابرن بدل جائے گا تب بہوائی پنے مایہ کے وس میں بھن باتابرن میں سنتشت ہو جائے گا یہ مایہ کا جادو آورن آتمی کا سکتی کہلاتا ہے کیونکہ یہ اتنا پروول ہوتا ہے کہ جیو آتمہ گھرنٹ سے گھرنٹ پرستطی میں سنتشت رہتا ہے کہ روپ میں بھی اتپن ہو تو بھی وہ پرسن رہتا ہے یہی مایہ کا آبرن ہے کیونکہ منصر جیوان گھان پرابتی کے لیے ایک افسر ہے اور یدی کوئی اس افسر کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے تو وہ پرم ابھاگہ ہے مایہ سے بچنے کا ایک مات روپا ہے اپنے کو کرشن کتھاں میں لگائے رکھنا بھگوان چیتن نے ایسی بدھی بتائی ہے کہ جس سے ہر پرانی بنا پریوتن کے اپنی برطمان استطی میں بنا رہ سکتا ہے بس اسے سموچت پرمانک استروتوں سے کرشن کے سممند میں سرون کرنا ہوتا ہے بھگوان چیتن نے ہر ایک کو کرشن سبد کا پرسار کرنے کا عبدیس دیا ہے ان کا عبدیس ہے آپ سبھی گروہ بن جائیں آپ کا ایک ماترکار ہوا کہ آپ جس سے بھی ملیں اسے کرشن کے بسے میں یا ان کے عبدیسوں کے بسے میں بارے میں باتیں کریں انتراشتی کرشن محمد سنگ اسی عبدیس سے کاریسیل ہے ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آنے کے پور بھے اپنی استطی بدل لے پھر تو ہم ہر ایک کو اپنے پاس بڑاتے ہیں اور ہرے کرشن ہرے کرشن 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 ہرے 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 رام ہرے رام رام ہرے ہرے مندر کا کرتن کرنے کے لئے کہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یدی کوئی قبل کرشن کا کرتن کرتا ہے اور کرشن کی قطعہ کو سنتا ہے تو اس کا جیون بدل جائے گا اسے نیا علوہ پرابط ہوگا اور اس کا جیون سفل ہو جائے گا او مجیانا تمران دھس یانن جنشلا کا چک شرم گی تمینہ تسمی سری گروہ بینما سری جیتن یا منو بشتم اس تھا پی تمین بھوتلے سوی مروبا قدامیم داداتی سو پدانتیگم وندہم شری گروہ شریفتف پدکم لم سری گروہ بیشنبان سچم سوپم ساکر جاتم سہگن رغناتھان بتم تم سجیبم سادو اتم سابدھو تم پریجن سہیتم کرشن چیتن یا دیمم شرادہا کرشنبادان سہگن للیتا سبیشا خان بتم سچے جائے سری کرشن چیتن یا پرہنیتیانند سری عدو ایتگداد حرے شبا شادی گاورو بھکت برندہ حرے کرشنہ حرے کرشنہ حرے رام حرے رام حرے رام حرے 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 کرشنہ بدیا دھر بھگوان کیس توتی کر رہے ہیں اور منوسطر جیون کے لکش کے بارے میں بدیا دار پرندن کر رہے ہیں کہ منوسطر جیون کتنا مہتپون ہے اسے پرپاد تاتپر میں لکھ رہے ہیں تو بہت بار ہم نے سن چکا ہوگا یہ تاتپر ہے نا کوئی نئی چیز یہاں پر پرپاد برندن نہیں کر رہے ہیں ہے نا کہ نکلنے کا اپائے ہری نام ہے اور منوسطر جیون بہت درلپتہ سے پرابت ہوتا ہے لیکن بہت مہتپون چیز ہے تاتپر ہو سکتا ہے ہمیں نیا نہیں لگے لیکن باستو میں ابھی ہم اس کو ساکشتکار کیے ہیں ہی نہیں وہ مہتپون ہے اگر ساکشتکار نہیں ہے ہمیں اس چیز کا ابھی تک بھی سننے کے بعد بھی اگر نہیں ہو پایا کہ منوسطر جیون درلپ ہے اور بیارت اندری بھوک کے لئے نہیں ہے گوانی کے لئے کہ بھل بھگوان کا بھجن کرنے کے لئے ملا ہے بھگوان کے بھجن کے علاوہ اس سنسار میں سب کچھ چیزیں جو بھی ہے وہ بیارت ہیں ساری چیزیں بیکار ہیں تو اس کا ارتھ کیا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھے ہیں تو بار بار پھر اور سننے کیا بسکتا ہے ساکشتکار کرنے کیا بسکتا ہے کیونکہ جب تک ساکشتکار نہیں ہے اس کا ہمیں اچھے سے کہ مایا کیا ہے مایا کا عورن کیا ہے کیسے ہم اس میں بندے ہوئے ہیں تو ہماری استطی کیا ہے اس بھوٹ جگت میں بھوٹی بھائی بھائی استطی ہے تو اس لئے ساکشتکار تک ہمیں جو ہیں بار 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 اس کو اچھے سے سمجھنے کا سربن کرنے کا ہردے میں دھارن کرنے کا ہمیں سادرن چیز ہے بیسک ہے لیکن اس کو پریاد سمجھ کرنا چاہیے کیسے ہمیں اس چیز کا ساکشتکار ہو تو اس لئے سلوپات تاتپر کی شروعات ہی منوس جیون کے ادیش سے کر رہے ہیں کہ منوس جیون کیا ہے ہوتی درلہ بھائی ہے بھاگواتہ میں بتائے گا لب دباس درلہ مدو بھوشم بھوامت مانوسیم ارث دم انتیم اپی حدیرہ یہ درلہ بھائی لیکن کیا ہے ارث دم ہے یہاں پر لکھ رہے ہیں جیون بننا رہا کہ یہ کیا ہے ارث کو پردان کرنے والا ہے تو ارث کیا ہے ارثات ارثاتو بھرم جگیا سا بھگوان کے بارے میں جگیا سا کرنا اپنے سمبند کو جاننا تو یہ بسیش افسر اس منوس جیون میں پرابت ہو اس لئے بدھہ دار جو ہیں پراتھنا کر رہے ہیں کیوں پراتھنا کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو بھی درلہ بھائی ہے یہ جیون اینا منوس جیون بسیش روپ سے ہو سکتا ہے آپ کو دیبتاؤں کا جو ہے مل جائے ہے نا فن نکرم کریں گے تو آپ لیکن اس میں بھکتی نہیں ہے وہاں پر بھی کیونکہ بھوگ وہ تدھیک ہے تو بھوگ سے وہ آکست رہتے ہیں اور منوس جیون بسیش بھارت بھومی میں ایک افسر بتایا گیا کہ جس کا بھارت بھومی میں جن ہوا ہے تو وہ سنت جنوں کے سنگ کو لے کر کے اور اپنے جیون کو سفل بنا سکتا ہے یہاں پر اسے بسیش یہ افسر پراپت ہوا ہے تو اس لئے دیبتاؤں لوگ بھی پراکتنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھارت بھومی میں جن ملنے کا افسر پراپ ہو اور منوس جیون میں جو کتنا سامان نہیں ہے کیونکہ یہ سلپات بتاتے کہ کہیں جو ہیں اگر ایک جیون کا آپ نے یہ افسر چھوڑ دیا تو پھر کیا ہے ملین اوپ گیپ کہیں جیون جو ہے افسر کا پورا کیا ہو جائے گا گیپ ہو جائے گا کتنا چورہ سی لاکھ اتنے پورا چکر کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوارہ سے یہ منوس جیون ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے مل بھی سکتا ہے آپ کے کرم کیونکہ گہنا کرم نہ ہو گتی کرم کی گتی جو ہے جتل وہ بھگوانی جانتے ہیں اور کوئی بھی اس کو نہیں جانتا ہے تو جب ہم نہیں جانتے ہیں جو چیز تو پھر اس میں بہت ڈھلتا دینا اچھی بات نہیں ہے نہیں تو کیا ہو جائے گا پورا یہ لمبا چکر ہمیں بار بار لمبا چکر مرتات کشت دکھ اور پیڑا کیونکہ بہتک جیوت میں جن متیو کا یہ چکر ہے ارتھات اس میں کشت پیڑا یہ سب اٹھانا ہوگا تو اس لئے اس کو بہت اچھے سے ہمیں ساکشتکار کرنا چاہیے بار بار اسمن کرنا چاہیے کہ یہ منوز زیمان کیا ہے بہتی درلب ہے درلب ہو مانوسم دے ہو دے ہی نام چھن بھنگور ہے یہ درلب ہے اور کیا ہے چھن بھنگور ہے ترنت ایک چھن میں سماپ تو ہو سکتا ہے تو اگر افسر کا لاب نہیں اٹھے آتا ہے تو ایسا مکتی کیا ہے بھتی صلپات یہاں پہ لکھ رہے ہیں ابھاغہ ہے وہ یدی کوئی اس افسر کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے تو اپرم ابھاغہ ہے اس لئے بھاگوتم میں نبی یوگی اندر بندن کرتے ہیں نردہ مادھیم سلبھم سدرلبھم یہ منوسم سے جیون جو ہے نردہ مادھیم یہ جو مانف شریر ہمیں پراتھ ہوئے کیا ہے سلبھم سدرلبھم سلب ہو گیا ہے لیکن کیا ہے بھوٹی دللبھ پلوھم سکلپم گروہ کرنا دھارام اور اس مانف شریر کی جو ہے وہ تلنا کرتے ہیں بھوٹی جو ہے سدرل ناؤ سے اس کی تلنا کی گئی ہے جس ناؤ سے جہاج سے ہم کیا ہیں اس بھب ساگر کو پار کر سکتے ہیں پلوھم سکلپم گروہ کرنا دھارام تو یہ مانف شریر پراتھ جہاج کے سمان ہمیں پرابت ہوا ہے اور اس جہاج کی جو کپتان ہے ہے نا کیپٹن وہ کون ہے گروہ کرنا دھارام ہے نا تو گروہ ہمیں پرابت ہو گئے ہیں اس لئے گروہ پرابت ہونا بھی سب سے پہلے تو منوس جوان پرابت ہونا بڑا دللب ہے ہے نا پھر اس منوس جوان میں اگر ایک صدگرو کی پرابتی ہو جائے بھوان سدھ بھکتی ہو جائے تو وہ بھی بھوٹی دللب بتائے گا پرسان تاتما کوٹی شفی مہار مونے سو دللب پرسان تاتما بتائے گا کہ جو پرسان تاتما بھوان کے بھکت ہیں بھوٹی سو دللب ہے لیکن برمان بھرمیتے کنو بھاگی بھاگی اسے اس کو گروہ کی کرپا مل جاتی ہے گروہ کی پرابتی ہو جاتی ہے اس لئے بتائے جن میں جن میں سبے ماتا پتا پائے کرشن گروہ نہ ہی ملے بھج ہری بھا ہے کرشن گروہ جو ہیں وہ ہر جیون میں پرابت نہیں ہوتے ہیں بڑے بھاگے سے بسیس جیون میں مانب جیون میں اور اگر پرابت ہو گئے تو بھوٹ اس کا جیون لابانبیت ہو سکتا ہے تو ہمیں وہ پرابت ہوا ہے تو ایسا یہ سریر پرابت ہوا ہے اور گروہ کی کرپا گروہ جو ہیں اس جہاج کو پورا لے جا رہے ہیں اس کو جو ہیں کھی رہے ہیں جہاج کو اور کیا ہے آگے بتائے گا ہے میرے جو آدیس ہیں بھگوان کہتے ہیں وہ کیا ہے آنکول ہوا ہے تو جہاج کو صحیح دیسہ میں یاترہ کرنے کے لئے بہنے کے لئے ہوا بھی آنکول دیسہ میں چلنی چاہیے تو بھگوان نے کیا آدیس ہمیں دیئے ہیں سلوپاد یہاں پر بن کر رہے ہیں بھگوط گتا اور سریمت بھاگوطم یہ دو جو ہیں یہ کرشن کے امرت تولیب دیش دو پرکار بھگوط گتا سویم بھگوان سویم کہتے ہیں اور بھاگوطم جو ہے ان کے بھکت کرشن کے بارے میں بن کرتے ہیں بھگوان کے بارے ceramлам diferentes دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے بھگوان سویم کہہ رہے ہیں یا بھکت بھگوان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کسی پرکار سے کوئی بھی انتر نے دونوں ایک ہی سمان ہے تو یہ ہمیں جو ہیں پرابت ہو گیا بھگوان نے کرپا کر کے ہم مایا مغد جیو کو کیا ہے پردان کر دیا ہے مایا مغد جیوے رناہی شتای کرشن گیا جیوے رے کرپائی کہلا کرشن بید پران تو ہم سیم اپنے پریاس سے جو ہی اس مایا سے نہیں نکل سکتے ہیں اس لئے بھگوان کرپا کر کے ہمیں یہ ساستر روپی انہوں نے جو ہیں آدھے انکول ہوایں جہاج کو بہنے کے لئے پردان کر دیا ہے اور گرو بھی ہمیں پردان کر دیا ہے ایک پرمانک ان کے جو ہیں پرتنیدی کو بھی ہمیں ملا دیا ہے تو یہ سب جو ہیں افسر پرابت اتنا سارا ہوا ہے وہ یہ پرابت ہونے کے بعد بھی نتریت سا آتما اگر کوئی بھب ساگر کو پارک نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے پھر آتما اپنی ہی آتما کی کیا کر رہا ہے وہ حتیہ کر رہا ہے آتما ہتیارہ ہے آتما کا جو ہے حنن کر رہے ہیں اور جو آتما کا حنن کرتے ہیں تو وہ کیا ہے ان کا گہن اندھکار میں جو ہے پربیش ہوتا ہے جو کی اپنے آتما کا حنن کر رہے ہیں تو اس لئے ایسے وقتیوں کو بڑا دربھا کے سالی بتائے گا ہے کہ یہ سب اتنا افسر پرابت ہونے کے بعد بھی کوئی اگر اس افسر کا لاب نہیں اٹھاتا ہے بھگوان کا بچن کرنے بھگوان کو چاننے کے لئے اس کو پورا بیارت گھبا دیتا ہے اندری بھوگ میں ہی تو اس لئے سلپا نے ہاں بتایا کہ یہ بہت ہی بسیش ہمیں ماناک جیون پرابت ہوا ہے ساستر ہمیں پرابت ہوئے ہیں گروہ کی ہمیں کرپا پرابت ہوئی ہے تو اس کا آسرہ لے کر کے اس کا آسرہ لے کر کے ہمیں کیا ہے مایا سے نکلنے کا پیاس کرنا جو کی آسان نہیں ہی اتنا مایا سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے بھوتی کٹھی نہیں کیونکہ مایا کیا ہے دستر ہے مم مایا دورتیا مایا کیا کرتی ہے یہاں پر بننے کیا رہا ہے کہ مایا جو ہے وہ اس جگت میں بکتی کو آتما موہم ہمیں جو ہے موہت کر دیتی ہے موہ میں ہم جو ہیں پھر جاتے ہیں پورا جیون سب لوگ جو ہیں موہ میں ہی جی رہے ہیں علیہ لگ بستوے سے بپتی سے موہ ہمیں ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ موہ بڑھتا جاتا ہے دیرے دیرے اور اس موہ سے نکلنا پھر بھوتی کٹھن ہو جاتا ہے تو اس لئے بتایا دو پرکار کی جو ہیں مایا کی یہ سکتیاں ہیں مایا اس پرکار سے اس لئے اس کو سمجھنے کیا ہو سکتا ہے ہے نا مایا کے جو ہیں کارے کو مایا کی پریباسہ ہی دی گئی ہے نا بتایا گیا ہے ییا سم موہیتو جو جو آتما کو سم موہیت کر دیتی جیب کو جو ہیں موہیت کر دیتی نا ییا سم موہیتو جیبو وہ جب مایا سے کوئی وقتی ایک بار موہیت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو وہ سوچتا ہے آتماانم ترغنات مکم ہے نا اپنے آپ کو یہ دے سے اپنی پہچان کرتا ہے آتماانم ترغنات مکم پروپی منوتے ارتم تت کرتم چابل پت دیتے وہ ہے سریشت پرکرتی کا بھوان کی پرکرتی کا لیکن اپنے آپ کو سوچتا کیا ہے کہ میں یہ نکرشت سریر ہوں یہ جڑ پدارت واسطوں میں میں ہوں تو یہ مایا کا کار ہے اور بھگوان نے یہ واسطوں میں مایا کو سکتی پدان کی آدیس دیا کیوں دیا ہے کیونکہ مایا جو ہے اس کی تلنا کی گئی ہے ایک پولیس ادھیکاری سے تو پولیس کا کام کیا ہوتا ہے دنڈ دینا جو اپرادی ہوتے ان کو دنڈ دینا یہ پولیس کا کار ہے تو اسی پرکار سے جو مایا سکتی ہے وہ کیا ہے بھگوان کی پولیس سے تو ہم سب جو اپرادی ہیں کیونکہ بھگوان کی سیوہ ہم نے چھوڑ دی تو اس لئے مایا ہاں پر دنڈ دیتی اور دنڈ کیسے دیتی ہے دو سکتیوں کے مانتم سے پہلی سکتی کیا ہے آبرنات میکہ سکتی اس کو بتائے گا آبرنات میکہ ارثات پورا جو ہے بکتی کے آگے وہ آبرن ڈال دیتی ہے تو اس آبرن سے کیا ہوتا ہے ارثات ستھ کو چھپا دیتی ہے مایا کی پریباسہ یہ اس لئے جو کی استھ کو جو ہے دکھائے گی یہ ستھ ہے جو مل کو دکھائے گی بہت اچھا یہ تو حلوہ ہے تو یہ مایا ہے اس لئے اب دیکھیں پورا آبرن جو ہے لوگ ایسے بلکل محیت وہ آتے ہیں پورا مایا کے دوارا اور جو اسد سنسار گلت چیز ہے اس میں ہی پڑے رہتے ہیں اور اس موہ کی سروات کیسے ہوتی ہے وہ ہی بتایا گیا بھاو تم پنسام اسطریہ میں تھو نہیں بھاو میتا ہوں تیور میں تھو ہردائی گرنٹی ماہ آتا ہے گرہ چھت ستاب تبیتیر جنس سے موہ اہم ممیتی تو اس پرکار سے یہ موہ کی شروعات ہوتی ہے اور یہ موہ کا بندن پھر اور بنتا جاتا ہے کڑا ہوتا جاتا ہے پتنی پھر پتنی سے جو ہیں گھر دھن یہ سب بیوستہ کرنی ہوتی ہے پریبار اور سدار سماج کتنا جو ہے بڑا پورا موہ کا بندن یہ پڑ جاتا ہے تو بہت کٹھن ہو جاتا ہے پھر ایسے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بکتی موہ کی بندن میں بنتا جاتا ہے تو اس کا نکل اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس لئے نکلنا تو پورا آبرن ہم دیکھتے ہیں بہتی جگت میں لوگ پورا جو آوازت رکھتا ہے ایک پرکار سے جو کی نہیں ہے اسی کو سکت مان کر کے یہ مایہ کے آبرن آتمی کا سکتی کے پروہ بس کاری کرتے رہتے ہیں پورا اپنے آپ کو سوتے دیکھیں ہم کتنے مہان ہیں اور مایہ ان کو کھلاتی رہتی ہے بہت اچھے سے پورا جیسے بچے کھلتے خیل کھل میں گھر بنا لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں اور ان کو انام بھی مکان بنا لیا بڑی بیوستہ بڑے پد پر جو ہے آگئے لیکن سب کیا ہے پورا بیکار ہے کچھ بھی نہیں جیل میں جیل میں کسی کو ٹوفی مل کے نمبر بنا گیا جیل میں بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا جیل میں بھی جو ہیں سب کے دیوں کو مہا پر الگ جو ہیں وہ گیم کھلاتے ہیں اور اس میں بہت کے دی کوئی کے دی جو ہے دو سو میٹر کی دوڑ میں بلکل نمبر بنا گیا تو اس کو پھر میٹر مل جائے گا تو سوچے کہ دیکھو میں میٹر میں آ گیا جیل میں تو آئے تم جیل میں بند ہو اب اس کا مہد کیا ہے جیل میں نمبر بند اگر آ گیا جیل میں کچھ بیوستہ تم کو دے دی کچھ پد دے دیا جیل میں کئی بار کدیوں کو کچھ پد بھی دی دیتے ہیں جیل میں تو یہ بہتی جگت میں سب اسے پرکار سے کسی کو پردان منتری کا امپد مل گیا کسی کو کچھ مل گیا کسی نے کچھ مکار منا لیا بڑا کچھ دھن کما لیا سب کیا سب جیل میں ہی ہیں ہم باستوں میں تو اس کا کوئی بھی مہتپ نہیں ہے مایا جو ہے بہت اچھے سے کھلا رہی ہے اور سب اس سے بلکل سوچ رہے ہیں دیکھو میرا پریبار میں کتنا بلکل اچھا ہوا ساری بیوستہ ہو گئی کوئی ہمیں کشت نہیں ہے کوئی دکھی نہیں ہے پرپاد لکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آبران سکتی کے پروحاب سے کیا ہوتا ہے کہ بکتی کشت میں ہی ہوتا ہے دکھ میں ہی ہوتا ہے لیکن مایا ایسا آبران ڈال لیتی کہ اس کو لگتا ہے کشت ہی نہیں اس کو بڑا آنند آتا ہے اس لئے ادھاران پرسود دیسلپات دیتے ہیں سوار کا ادھاران مل میں بھی کیڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ نکالیں گے بہار تو کتنا مہوں اس کو ہوتا ہے مل سے اتنا آسکتی ہوتی ہے اتنا اس کو لگتا ہے کہ یہ کتنا آنند ہے ہے نا اس میں تو جیسے آپ نکالیں گے اس کو اچھی جگہ نہیں وہ پرتکار کرے گا باپس جائے گا اسی طرف تو اس کو کہتے ہیں یہ استطیقی باستو میں کہ گرو سادو سب اپدیش دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم جو ہے بہتک بھوک اس کو جو ہے چھوڑنا نہیں چاہتے بار بار اسی کی طرف جو ہے آکرشت ہم ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا اس لئے بتایا ہے کہ بندھن اور مایا پورا اس کو ایسا دکھاتی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ ہی باستوکتہ یہ ہی ستھتے ہیں پورا ہم اس سے آسوست ہو جائیں گے مایا ہمیں آسوست کر دیتی ہے کہ یہ اس میں باستو میں آنند ہے اس لئے آپ دیکھیں اوٹ اوٹ جو ہے کاٹے کھاتا ہے اس کو کشت ہوتا ہے اپنا ہی خون جو ہے وہ نکل رہا ہے موں میں چبا رہا ہے کاٹے بھول کے اور خون نکل رہا ہے جیب جو ہے اس کی کٹ گئی ہے سب لیکن تھوڑا سبس اس کو جو ہے ٹیشت مہا پر آتا ہے تو اس کو لگتا کتنا بڑا جو ہے آنند ہے مہانند ہے تو اس پرکار کی کشت ہے دوک ہے پیڑا ہے لیکن مہا جیب کو جو ہے اسے بتاتے گی کتنا جو ہے آنند ہے اس میں باستو میں تو وہ ایک بوند جو ہے باری بندو سم اس بوند روپی آنند جب پرات ہوتا ہے کہ اتنا اپار کشت وہ سب بھول جاتا ہے اس کو لگتا کہ یہ کشت باستو میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے بتائے کہ یہ بہت بڑا جو ہے پرباہوے مہا اور پھر دوسری سکتی کیا ہے آبانت آتمی کا کے بعد پریکشپ آتمی کا ہو سکتا ہے کہ کوئی جیب جو ہے نکلنے کا پریاس کرے وہ سمجھ جائے کہ اس کے آگے سے جو ہے سادو سندوق پاس پردہ ہڑ جائے مہا کا آبان ہڑ گیا مہا کا کچھ حد تک پونڈ روپ سے نہیں لیکن کچھ حد تک جب ہڑ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ مہنے لگتا ہے کہ میرے مانوز جون میں یہاں کر کیا رہا ہوں یہ تو میری باسطوک استطی نہیں ہے تو وہ پھر نکلنے کا پریاس کرتا ہے بھکتی کر کے تو پریکشپ آتمی کا سکتی پھر مایا کیا کرتی ہے وہاں پر سکتی ڈالتی ہے اپنے اس کو پھر کھچنے کا پریاس کرتی ہے تو آبانت آتمی کا کیا ہے کہ آپ کو بھلا دیا کہ آپ آتما ہیں آپ یہ سریر ہیں وہ پورا سنسار کی چیزوں کو اچھا جو ہے وہ دکھائے گی مایا ہے نا وہ اچھا آپ کو جو ہے آکرسک وہ سب لگے گی وہ جب آپ نکلنا چاہیں گے اس سے تو پھر دوبارہ سے جو ہے مایا آپ کو اسی میں دھکے لے گی اس کو کہتے ہیں پریکشپ آتمی کا جیسے آپ نے دیکھا ہوا کئی بار وہ چیٹیاں جو ہے اوپر چھڑتی رہتی ہیں تو نیچے جو ہوتا تو وہ پکڑ کے پھر کیا کھچتے ہیں نیچے والے جو ان کو کوئی اوپر چڑھا ہے تو وہ نیچے جو ہے باپس اس کو گڑے میں گراتے ہیں کھچتے ہیں کیوڑے تو ایسے پریکشپ آتمی کا سکتی یہ سکتی کہ پراب سے مایا جو ہے آپ کو دوبارہ سے کھچنے کا پیاس کرے گی بولے گی بھکتی میں کیا رکھا ہے بھکتی میں کچھ نہیں ہے بھوتک جگت میں ہی آنند ہے تو اس پرکار سے مایا پلو بھی کرے گی بھوتک جگت میں رہتے ہوئے بھی آرام سے تم بھکتی کر سکتے ہو سنیاسی برمچاری بننے کی کیا بچ سکتا ہے اور تم رہی بھی نہیں پاؤ گے مایا بڑے پریم ساپ کو جو آسوات کرائی دیکھو آج جیبن رہنا بہت پڑا کٹھین ہے تو اس لئے کیا کر لو بھکتی ہو سکتی آرام سے کوئی دکھت نہیں ہے کتنی بڑیاں جو ہیں بہت اچھی بھکتین مہلا ہیں تو ان سے بھکتی کریں گے دونوں ساتھ میں بھکتی ہوگی اس پرکار سے اور اتنا موہوں ہو جاتا ہے یہ مایا کے موہوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھکتی کو لگتا ہے کہ یہ پتن بھی نہیں ہے اس پرکار سے پتن ہوتا ہے لیکن وہ لگتا ہے رہی یہ پتن کھا ہے بھکتی کر رہے ہیں ہم تو بھکتی ہوتا ہے ہماری بھکتی تھوڑے چھوٹی ہے تو اس لئے پتن تو ہوتا ہے ٹھیک ہے آسرام ہم نے پربرتیت کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں موہ باستو بھکتی پتیت ہو جاتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ کوئی بھی یہ پتن بھکتی بہت اچھی استتیتی بڑی آرام سے تم جو ہے بھکتی کر پا ہوئے تو اس لئے آج بھکتی بھکتی مطر ہو پریاس وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ دیکھو ابھی تم نے نہیں کہ ابھی تو سمیہ ہے پھر چالیس پچاس سال عمر ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہے پھر تو کوئی لڑکی بھی نہیں ملے گی سب بھکت مہلا ان کا بھی بھباہ ہو جائے گا سب کا پھر تو پھر تو یہ سب جو ہے کیا لاب ہوگا تو اس لئے ابھی اچھا سمیہ ہے تو اس لئے بھرمچار پریاس کرنے سے کوئی مطلب نہیں اس میں بھکتی جب ہے تو اچھا ہے وہ بہت سارے پھر ساستر کے بھی پرمان دکھا دے گی دیکھو بارہ مہاجنوں میں سے ساتھ جو ہیں گھرست تھے اور کتنے جنک مہاراج انہوں نے گھرست میں رہ کر کے بھکتی کی اور بھاہوان سیم بھاہوان سیم ہمیں سکھاتے ہیں تو ہمیں تو بھاہوان کا ہی جو ہے انہوں سرن کرنا چاہیے بھاہوان آئے دیکھئے سولہ ہزار ایک سوارٹہ انہوں سرن بیبھا کیا بھاہوان رہا ہر افتار میں بھاہوان نے بیبھا کیا چیتن مہاپرو کا اسرن نہیں ہوگا چیتن مہاپرو نے سنیاس لیا ہے تو اس کو کہتے ہیں جو ہے پرکشے پاتمی کیا سکتے ہیں کہ اس پرکار سے پورا بھکتی میں جو ہے اتصا کو کیا ہے کم کرے گی اور موہو میں ہی سنسار میں بھکتی کو جو ہے وہ موہو کو نرنتر مایا کیا ہے بنا کر کے رکھتی ہے جس سے کی بھکتی کبھی بھی جو ہے نکل نہیں پائے اس لئے آپ دیکھیں بہت جیگر میں سب ہر بھکتی جو ہے کتنا موہیت پورا بندے پڑے ہیں موہو میں بردھا بستہ بھی آتی تب بھی جو ہے وہ موہ چھوٹتا نہیں ہے اس لئے ادھاران سب سے اچھا ادھاران موہو کا دھترا کتنا جو ہے موہو اس لئے موہو کیا اندھا بنا دیتا ہے تو دھترا شتو اندھا ہو کر اتنا موہیت اگر آنکھ ہوتی تو پھر دیکھو لوگ دیکھ کر بستووں سے کتنا موہیت کلپنا کر سکتے ان کی وہ تو بستو کو دیکھ بھی نہیں رہا سنگھاسن کی سنگھاسن کی سنگھاسن کیسا ہے باستہوں میں لیکن آنکھ اندھے میں ہی جو ہے بہت موہو اس کو میرا سنگھاسن چھوٹ نہیں جائے تو پورا سنگھاسن سے ہی لپٹا ہوا رہتا تھا رات دن اسی کو چومتا لہتا تھا سنگھاسن جو ہے انتیم تک جب تک بھدرو جی جن جو ہے پورا اچھے سے پھٹکارا نہیں تب تک بھی سارا موہ جو ہے نکلا نہیں تھا اندھتراس کا اور پوتر کے پرتی سامنٹا بھوتی جگت میں بھی ہم دیکھتے ہیں سب سنتان کے پرتی تو موہ بہت اتردیک ہوتا ہے لوگوں کو پرپاد بتاتے ہیں کہ بکتی کو بچہ ہوا تو اندھا ہوا جن سے ہی اور اس نے نام رکھا پد ملوچن تو یہ موہ کتنا موہ ہے کی پد ملوچن کلپنا ہمیں ماننے کے لئے نہیں کتنا بڑیاں میرا تو پتر ہے تو اس پرکار سے مایا جو ہے پلوفیت کرتے ہو دستراشت کی بھی ہم دیکھتے ہیں دستراشت کو بتایا تھا جب دریو دھن کا جن ہوا تو کہا ہونے کہ اس کو مار دو ترنت اس کو بیش دیتو اس کی حتیہ کر دو نہیں تو یہ پورے بانس کا جو ہے کرو بانس کا بناس کر دے گا لیکن اتنا جو ہے موہ تھا درتاشت کو گاندھاری کو کی اس کو انہوں نے مارا نہیں اور اس کا پرنام پھر دیکھیا پورا دریو دھن نے سارے جو ہے کرو بانس کا بناس کروا دیا اور بہتی بہتی اچھ اسطر پر ہے ہائی ڈگری پر ہے کوئی تھوڑے بہت روپ سے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت اچ اسطر پر پورا درتاشت بندہ ہوا کٹھن اس کے لئے پورا بیناس انتیم تک بھی آسکتے اس کی گئی پتہ بھی اس کو چل گیا کہ کرشن بھگوان ہے لیکن پھر بھی نہیں جا رہا کہ کرشن بھگوان ہے تو اسے تو کون جیت سکتا ہے لیکن وہاں پر وہ بھی دیکھئے یہ بھی ایک ہے مائی اس پرکار نہیں آپ تو بھگوان کو بھی ہرہ سکتے ہو تو اس لئے وہاں بھی آسوست تھا کہ ہم جیت جائیں گے ہماری بجائے اس پرکار سے ہوگی کہ مہا مکا پانڈ بیش کیا ہوا مہا پر کہ کہیں وہ آسا تھی ہو سکتا ہے بجائے ہو جائے لیکن سنجے نے ان کو بول کر کہ آپ کی کوئی سمبھاب نہ نہیں کیونکہ بجائے اس تو پانڈ پترا نام یہ سام پکش جنار دن ہے جہاں پر جنار دن ہے وہاں پر ہی بجائے ہوگی تو اس پرکار سے دستراش کو پھر نرس سہیت اسے کر دیا تو اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں بھاگوات میں بہت سارے سے سب ادھارن ہمیں مل جائیں گے کہ لوگ کیسے محیط ہو جاتے ہیں ارجن ارجن بھی ہم دیکھتے ہیں ارجن محو میں آگئے تھے پورا مہا کے پرکار اس لئے پھر پہچان اپنی سہر سریر سے کرنے لگے سب اپنے ماننے لگے ان کو پتامہ ہیں ان کی تو گود میں کھلا ہوں اینا گروہ ہیں تو کیسے ہوگا پورا گانڈی دھنوس تک رکھ دیا ارجن اگر کوئی ارجن کو بولتا تھا گانڈی دھنوس رکھنے کے لئے تو ارجن کی پرتگیہ دیں اس کا میں بت کر دوں گا لیکن ارجن کیا کہتے ہیں بے پتش شریرے میں روم ہرسش جائے گانڈ سم ستے ہستا تک چی پری رہی تھی میرا جو کانڈی دھنوس میرے ہاتھ سے توجہ جل رہی ہے تو اس پرکار سے موہ میں پڑھ کر ارجن پورا دھنوس رکھ دیا پھر دیکھئے پہلے ادھیا میں کتنی اچھی اچھی بات ساستر سے ارجن کرتے ہیں کہ ان کو مارنا اچھا نہیں کیونکہ یہ تو کیا ہے اس سے پاپ لگے گروہ ہتوان امہان بھاوان سریو بھگتیم بھیکش مپی ہلو کے گروہ جنوں کی مارنا ان کی ہتھیا کرنا اس سے تو اچھا ہے بھیکش مانگ کر کھنا کیونکہ گروہ جنوں کا بات میں بھی ترستکار نہیں کرنا چاہیے تو ساستر کادے سے لیکن سمجھ جو گروہ جن نہیں ہیں ان کو ہی ارجن مہوں میں پڑھ کر گروہ مان رہے تھے تو اس لئے بولتے ہیں کہ مجھے تو نہیں چاہیے ان کے بینہ راج جو ہے اگر راج بھی پرابت ہو جائے گا تو میں اس کو بھوک کر پاؤں گا دھرم ساستر سے ارجن جو اچھا ادھان جو بیدوہ ہو جائیں گی اور بیدوہ اس تری ہونے سے پھرا کل اکش پرنست تھی کل دھرم یہ سب سناتر کل پرمپ ناشت ہو جائے گی تو پھر پندیدان کرنے کی سماپ تو ہو جائے گی اور آوانچت سنتانے سنکرو نرکائی تو آوانچت سنتانے جو جن ملے گی تو میں ان کا دوسری ہوں گا تو اس پرکار سے سب اچھے ساست کے آردن بیچار کر رہے لیکن بھگوان نے کیا کہا کہ یہ سب جو تم بیچار کر رہے ہو بیدوانوں جیسی بات کر رہے ہو وہ سب کیا مرکت پون ہے پرگیا و آنس جو آس پندیت جو بدوان ہوتا ہے وہ ان سب کے بارے میں بیچار نہیں کرتا ہے تو بہت اچھے ہمیں بہت جگت میں دکھائی یہ دیکھو کتنی اچھی یہ سب ستر ہے لیکن ہمیسہ بھگوان کا یہ بچن ہمیں بھی بیچار کر رہے بھگوان سب بیکار ہے تم جو بھی بیچار کر رہے ہو وہ سب بیکار کیونکہ منوش جیوان کا لکش کیا ہے ایک ماتر بھگوط پرابتی اس کو کبھی بھی ہمیں نہیں بھلنا یہ جیوان اس لئے ہمیں ملا ہے باقی اور کسی دھرم ارث کام یہ سب اپارجن کے لئے موکش اس کے لئے بھی نہیں ملا ہے پرابت کرنے کے لئے کرشن سیوہ اچھی لگیں ہمیں اس پرکار کی سب چیزیں تو ایسے ارجن موہیت موہ میں پڑ گئے پھر ادھاران دیکھتے ہم بھاگوط میں پورو روا کام سے موہیت ہو جاتے ہیں تو انیک انیک بستویں سنسار میں موہ سے بھاندھنے کے لئے دھن ہے اور پد ہے یہ سب بکتی کو بہت موہ سے باندھ دیتے ہیں تو پورا کام سے موہیت ہو جاتے ہیں اور اتنا موہ میں پڑ گئے کہ 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 نہیں کیا کر رہے ہیں تو بہت ہی جگت کی بھی یہ استطی آج کے سمیم دیکھ آپ لوگ پورا دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو پورا اچھا سب بھی جیون مانتے ہیں لوگ ہم پرگتی کر رہے ہیں اب بھارت کا بھکاس ہو رہا ہے لیکن ایڈوانسمنٹ کیا ہے جتنا پروپاد کہتے ہیں کہ لوگ پرگتی کر رہے ہیں اتنا unsivilized پوری آج سب بھیدہ کی اور جا رہے ہیں ترقی کیا چن کیا ہے جتنے کم کپڑے ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہم ترقی کر رہے ہیں جب ایسا سمائے آئے گا کہ شریر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں بچے گا پورے نگ ہو کر جب گھومیں گے تو پورا بھارت جو نمبر ون ہم نے امریکہ سے بھی زیادہ پرگتی کر لی سب کچھ بن گے یہ ابھی ایسا تو مایہ کے دوارہ یہ لوگ بنانے کا پیاس ہے اس کو ایڈوانسمنٹ جو ہے بھولتے ہیں لوگ ہیں تو یہ تو آپ ایسے لوگ تو پھر کیا ہے آستو میں آدی باسی جیون میں بھی دیکھتے تھے اس سے بھی ایک پرکار سے لوگ بیتے ہوئے لوگ ہیں تو یہ استطی مایہ کے دوارہ پروروہ کے بھی یہ استطی تھی باس تو چھوڑ کے بار چلے گئی تو بھاگ رہا پیچھے پاگل ہو اور نگ نا بھاگ رہا دیکھا بھی کپڑے بھی نہیں سب دیکھ رہے دیوی تیتہ کیا ہے اتنا بڑا بھکتی رہا پروروہ کوئی سوان بھکتی ہے سوان بھکتی نہیں تھا لیکن مایا کیا سب بھلا دیتی ہے اس میں ہم بھول جاتے کہاں ہیں ہمیں لگتا کہ کتنا آنند میں ہوں باستو میں کوئی بھکتی نالی میں پڑا ہوتا گٹر میں تو اس کو لگتا کتنا سوار میں ہوں تو جب نسہ اترتا تو پتا رہے سوار آکھے چاڑتا ہے پھر نسہ میں پتا رہت ہے کہ اس پرکار کی جو ہے اس پرکار ہوتی ہے سب مایا کے دوارہ دیکھتے ہیں نا نکل نا اتنا آسان نہیں تو ایک ماتر جو اپائی اس لئے بتایا جا رہا ہے اس سے نکل نے اپائی کیا ہے کیول بھگوان کی بھکتی بھگوان کا نام ایک ماتر اسی سے نکلا جا سکتا ہو اس کے لابہ کوئی بھی اپائی نہیں ہے اس لئے بھگو گیتہ میں بھگوان کہتے برن کرتے یدات محب کلی لم بدھی جب تمہاری بدھی محب کے سگن بن کو پار کر جائے گی بھگوان کہیں محب کیا سگن بن ہے پورا سگن بن ارثات پورا جس میں ایک بار بکتی فس گیا تو نکل نکل بڑا کٹن جاتا ہے جیسے وہ اپنی قویتہ سنی ہوگی ست پورا کی گھنے جنگل اونگ تے انمنی جنگ 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 پورا گھنے کی کوئی اگر بکتی ان میں اندر پربیس کر گیا تو اسے میں جائے گا بہار نکلنے کا گھنے جنگل میں کوئی راستہ نہیں ہوتا مارگ نہیں ہوتا تو یہ مہ کا گھنے جنگ ایسا ہے اس میں بکتی پھنج جاتا تو بہت کٹھن ہوتا ہے اس لئے مہ یدات مہ کلی لام جب ایسے مہ سے مکت ہو جاؤ گے بہموان کہ بدھی بیتی تری بدھی کے دوارہ بینا بدھی کے مہ سے مکت نہیں ہوا بدھی عرثات بدھی عرثات بھگوان بھگویت بتاتے ہیں بدھی یوگ بھگتی یوگ جس کو کہا گیا چالیس سوی سلوک کے بھگوان برن کرتے چالیس سوی تک بھگوان سان کی عرثات پورا آتما کی بشلیشن کے دوارہ ارجن کو سمجھانے کا پیاس کرتے مہ سے نکالنے کا لیکن ارجن پھر بھی نہیں نکلا پورا بتا دیا ایک ایک لکشن بتا دیا آتما کے آتما جو ہے یہ چھن بھنگور نہیں ہے ابیناسی ہے ساسوت ہے اور ناحن نتیمان شریر مارے جانے پر شریر کے بھی آتما کی ملتی نہیں ہوتی ہے تو سب پورا بھگوان نے بستار سے سلوک سے لے کر پورا 49 سلوک تک بھگوان نے سمجھائے پورا الگ الگ لیکن پھر بھی ارجن مہو سے وہاں پر نہیں نکلے تو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے اب میں تمہیں بدھی یوگ کے دورہ سمجھاؤں گا بدھی ہوگا ارثات کیا بھگتی یوگ تو اس لئے یہاں پر بتایا بدھی کے دورہ بدھی ارثات ایک سامان اس کو ہم جو گیان کہہ سکتے ہیں لیکن سمجھا کیا ہے کامان سینس is انکامن کامان سینس جو ہوتی ہوتی انگلیس نے بتا رہے تو اگر تھوڑا سب کو یہ بیچار کرے تو اس کو سن جائے گا کہ باستو ہمیں یہ جگت سب پورا بیکار ہے یہاں پر سب موہ ہے اس کے لاب کچھ بھی نہیں اگر تھوڑا سب بدھی لگائے گا لیکن لوگ سمجھ بدھی لگانی پاتے کیونکہ بدھی ہے ہی نہیں سب دیماغ میں گور بھرا ہوا تو اس لئے ہم بدھی دینے کا کار کر رہے برین باس سنگ جو سب آئے تھا تو ہمارے پاس آئے تو ہم پھر برین دیں گے بدھی پتان کریں گے تو اس لئے اس کو ساپ کرنا ہے بھرا دیماغ میں کچھ بھرا بھرا ہوا ہے تو اس پرکار بدھی ارثہ ساست کے نوصار ساست کے آدھے سو کو سو سو کرے گا بھگوان کی سن لے گر بھکتی یوک کا پالن کرے گا تو اس سے کیا ہوگی اس کو بدھی آئے گی جگت باسپرک اس مائی میں ہوں پردہ ہٹنا چالے دونوں آور آور آر پرکش پات مائی کی جیسے 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 بھدھی بھگوان کی اس پرکار سیوہ میں نیوجیت کرے گا تو دہیدر اس کو سب یہ سمجھ پرارم ہو جائے گا اس پرکار سے بھگوان کرے بھدھی بیتی تری ستی اس سے مہو کے سگن بن کو پار کر سکتا ہے مہو کے سگن بن کو پار کر ہو جائے گا تو بیراغی کیسے ہو جائے گا بیراغی ارثات ساکشت کار آ جائے گا بیراغی تو ہم نے بھی لیا ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ ابھی ساکشت کار آیا ہے تو اگر فل بیراغی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھتی دوبارہ سے وہ مہو میں ہی پھس چاہتا ہے لیکن اس پرکار بدھی لگانے سے باسطویق روپ سے جو ہے وہ نیر بیراغی اس کو اتپن ہو جائے گا اور اس پرکار سے جب بیراغ جائے گا تو پھر کیا ہے سرو تب بیراغی سرو تس چاہ جو سنا ہوا ہے پہلے وہ سب جیون اس کو بیکار لگنے لگنے لگا کیا جیون تھا ہم دیکھ سکتے بھکتوں کے جیون میں جب بھکتی اس پرکار کر کے ہمیں تھوڑا ساکھ ستکار جو ہم لگتا تو جب پور کا جیون سب بیچار کرتے دیکھتے ہیں تو بیکار جیون تھا پورا کوئی کام کا نہیں تھا اندھکار میں اس پرکار سے جو بھی چیزیں کر رہے تھے سب چیزیں اس پرکار سے چیزیں تھیں کہا رہے تھے تو سروت جو پہلے سب کچھ سنا ہو سب کے پرتیب اور سرطہ سچ جو مایہ آگے سنانے والی وہ سب کے پرتیب بکتی پون روپ سے انمنس ہو جائے اس سے پربابیت پھر نہیں ہوگا کہ مایہ پلوبھن دے گی آپ کو نہیں سکھ ہے آنند ہے بکتوں کے ساتھ کشت ہے بکتی میں جیوان میں تپس سکھ کرنی پڑے گی سب سب جلدی اٹھنا پڑے گا ادھر رہو گے آرام سے آٹھ بڑی بڑی بستر پر سو پاوگے تم پڑیاں سب دا سے جب مردی چاہے وہ کر پاؤگے آسرم میں رہو گے کھچڑی کھانی پڑے گی جہاں پر بڑیاں تمہاری اکچھا سے الگ ہوتل میں ریسٹورین میں جو چاہیے وہ تم کر پاؤگے آسرم میں رہو گے کپڑے پہنے پڑیں گے جہاں پر رنگ بڑھنگے کبھی یہ کلر کبھی یہ کلر کتنے سالے تم پہن پاؤگے سو ایسے کر پاؤگے تو پھر کیا ہے بکتی جو ہے پروکش میں کیا ہوتا ہے کہ مہا پر جب مائی اس پر کار سے پروکش کرتی ہے تو بکتی آکر سکتا ہے سمبھا پرتک شرطہ جو ہے دیکھ کر گھان لینا کچھ ہم دیکھ کر گھان لیتے ہیں دوسری وقت کشت میں دیکھ کر گھان ہوتا ہے کہ کشت ہے لیکن ہماری استطیات تو مائی بھلا دیتی ہے میں تو آند میر ہوں گا تو کشت تو اس کو ملا تھا سن کر بھی ساسطر سے آہ ٹھیک ہے ساسطر کئی بار کیا ہوتا ہے لگ دیتے ہیں بہت بڑا چلا کر برنیت کر دیا جاتا ہے تو ساکشت کر نہیں ہوا نا اس لئے سمجھ تو آئی بھیکت ہے ساسطر میں بھی ہے ایسے کریں گے تو نرک جانا اپلا آج ٹھیک دیکھیں گے اب ساکشت کر آگ گیا تو اس سابست میں کبھی بچھلت نہیں ہوگا کتنا بھی اس کو سنائے گا لیکن وہ اس کو ساکشت کر رہنا کیونکہ ابھی جیسے کوئی بکتی آپ کو بھوک لگی اگر اور آپ بھوکے ہیں اور سارے سنسار کے لوگ آنکھے بھی کہیں کہ تمہیں بھوک نہیں لگی ہے نا تو آپ سویکار کریں گے کیونکہ آپ انہوہب کر رہے نا کہ بھوک لگی مجھے تو آئی اور سب پرمان دیتے ہیں آپ کو دیکھو پورا ایک سرے کر دیں آپ سارے جو سب دکھا دیں اندر دیکھو تم بھوک نہیں لگی ہے بلکل بھوک کر رہے تو سب بیکار ہے تمہاری بات ہے مہد کیا ہے تو ساکشت کار ہو گیا تو کتنا بھی سنسار آکرس چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی آپ دکھانے کا پیاس کرے گی سب اپنی سکتی لگائے کیونکہ اس کا کار ہے بھاستو میں بھوان نے آدیش دیا ہے پرکش چاہتے ہیں جیسے سونے کی پرکش ہوتی نا پورا اس کو ٹھوک پیٹ کر آگ میں تپا کر اچھے سونا ہے کی نہیں تو ایسے یہ پورا اچھا کھرا بھکت ہے کی نہیں بھاستو میں بھکتی کرنا چاہتا ہے بھگوان کی سیوہ کے لئے جا رہا رہا تو مایا جس پرکار سے جب پورا مہو سے بھکتی یہ نکل گیا اس کو سکھت کر جب ہو گیا ہے تو کبھی بھی پھر جو سنا ہوا ہے پہلے دیکھا ہوا ہے اور جو آگے بھی سننے یوگی وہ سب سے کسی بھی ستتیمہ پر حوید نہیں ہوگا پون روپ سے مہو سے نکل سمار ہے تو بھہوان کا نام بھی کڑوا لگتا ہے اس میں بھی روچی نہیں آتی لیکن جو ہے کس کے سمان امرت کے سمان لیکن وہ کیا لگتا ہے جیسے روپ گو سامی بتاتے سیات کرشت نام چرط دی ستا پہ بد سیات کرشت نام چرط دی ستا پہ بد دل بھگوان کے نام وہ کیا ہے مشری کے سمان ہے مشری کتنی میٹھی ہوتی ہے اور ہماری ستت کیا ہے پت پت رس ن ن ہماری ستت پلیا روک سے بت تو اس پرکار کی ستت بتائے گئے پت پرس کسی کو پلیا ہو گیا تو جس کو پلیا ہو گیا اس کو کیا ہے پھر مشری میٹھی نہیں لگتی ہے ن رو چ کان اس کو سوا د پر نہیں آتا ہے لیکن اپای کیا بتائے اس کو لیتے جائیں گے کیسے لیتے جائیں گے کنتوا آدھرانو انو دنم خلو سی بجوشتا کی آدھر کے ساتھ لینا ہے آدھرانو انو دنم ہر دن پرتیک دن جو ہے آدھر کے ساتھ سنکھا پوربک نامگان نتیبی ہر دن سنکھا کے ساتھ اور آدھر کے ساتھ کس پرکار آدھر کے ساتھ کہ ہمیشہ یہ اسمران جو ہے ہمیں رکھنا ہے کہ بھگوان کا نام اور بھگوان جو ہے وہ ایکی ہے ابھی نتوان نامنا اہنا الگ نہیں تو اس پرکار پورا سممان کے ساتھ آدھر کے ساتھ بھگوان کا نام جو ہے جب ہونا چاہیے تو اس پرکار سے اگر پرتی دن ابھیاس دھیرے دھیرے اس کا روپ تور ہو جائے گا کرمات بھگوزی تدگت مول ہنتری تو پھر اس کو رس آنا لگے گا اس کو مصری کی مٹھاس لگنی لگے گی تو اس لئے بتا کہ ہر نرنتر سبھی اپدیسوں کا سار جو ہے وہ اتیم اپدیس سارا روپ اس میں بتاتے ہیں تن نام روپ چریتادی سکر تن نانو کہ بھگوان کے جو نام روپ گن للا ہے ان میں اپنے من کو کرمین منسا پرسنا منسی نہیں اپنے من کو ان میں لگانے کا پریاس کنا چاہئے تشتن برجے تدن رانوی جنا نگامی کائیلم نئے دکھل اتیم اپدیس سارا کہ سبھی اپدیسوں کا جو سار ہے واسطوں میں وہ یہ ہے کہ کیسے ہم بھگوان کی کیونکہ یہی ایک ماتر مہت سے نکالنے کے لئے اور کوئی اپائے راجہ پریچھت کو بھی سکدے گسامی بھاگو تم میں یہی برنن کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں بھگوان کی بھکتی میں لگیے بھکتیر اتپددے پنسام سوک موح بھیا پہا یسیام بھئس رمائیام بھکتیر اتپددے کہ جب اس پرکار سے بھگوان کے بارے میں سربن کوئی کرتا ہے نیرنط نیمت روپ سے تو اس سے کیا ہو جائے گا دیرے دیرے وہ بھکتی کا ادھے ہو جائے گا اور سوک موح بھیا پا سوک موح جو ہیں سب بھکتی نکل جائے گا بھے سے مکت ہو جائے گا تسمان ایکین منسا بھگوان سات پتام پتی سو تب ی کرت تب ی دھے پو جس نیت روپ سے بھگوان کے بارے میں جو سب کے پتی ہیں سات پتی ان کے بارے میں سرمن کرنا چاہیے کتن کرنا چاہیے ان کی پوجا کرنا چاہیے کیسے تسمان ایکین منسا ایک من سے ایک آگر من سے بچلت من سے نہیں من کو کنٹرول کرنا بڑا کٹھین کار ہے جب تک مایہ میں ہے موہ میں ہے تو من جو ہے پورا الگ الگ بستو سے بکتی سے چاہتا لیتا کہ ان کے دوارہ مجھے سکھ پرابت ہو اس لئے اس کو جیتنا بہت آوست ہے بھاگو تم میں بہت سندر پنگلا بن کرتی ہے اس کا من پورا انینت رت تھا تو سب بہار سے دھن کی آسا تھی اور اور کام سکھی آسا تھی لیکن ایک رات کوئی بھی نے انتجار کرتی رہی پورا رات بھر کوئی بکتی نہیں آیا کچھ بھی دھن برابت نہیں ہوا اس لئے پھر سارا اس کا کیا ہوا موہ پورا دور ہو گیا اس لئے پھر پنگلا جو کہتی پنگلا بہا چاہ اہو می موہ ابیتی تھی میرے موہ کو دیکھئے پس تام بجیت آت منا میں اپنے من کو جو نہیں جیت پانے کی کارن پورا میں ایسے پرسو کے پتی موہ تھی ان سے دھن کی آسا لگا کر رکھی تھی اور پورا آکر ست تھی لیکن بھگوان نے حردے میں پورا پاپ کو نشت کر اور سارے اس کے موہ کو نشت کر تو اس کو پورا ساکشت کار ہو گیا جن سے میں آسا کر رہی تھی کچھ بہار سے دھن پرابتی کی پرین پرابتی کی وہ ایک بستو میں کیول مائی کم ہو تھا کیونکہ جو اصلی پرین پردان کرنے والے دھن دکھ بھائیاد ہی سو کا محب پردام تُجھ محم بھجی بھگوان سنتم سمی پر رم نم رتی پردام بستو جو رتی پرین پران کرنے والے وہ سب کے پاس ہی ہیں لیکن وہ بہار ہم مائی کے بھرم بس موہ میں پڑ کر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس سے مجھے پرین پرابت ہوگا اور دھن باسطویق دھن کو پردان کرنے والے بھی حرینام روپی دھن بھگوان 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 دھن کو دینے والے ہیں تو اس کو اگر کوئی شکار کرے گا تو سوک مہ سے بھائی سے نکل باقی کے جو لوگ ہم آسا رکھتے ہیں فریم کی اور یہ سب چیزوں کے لیکن پرابت کیا ہوتا ہے پنگلہ کہتی دکھ بھائی سوک یہ سب دینے والے باقی کے جس لئے ان کو بتایا بھگوان میں کیا ہے اسط سینک یہ سب چیزے کو دینے والے تو اس پرکار سے پنگلہ وہاں پر اپنا ساکشت کار پورا بنن کرتی کہ ایک شن میں سارا اس کا مہوں اور آسکتی ہیں وہ سب کچھ بھہوان کرپا سے پر 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 نشٹ ہو گیا تو اس لئے بہت عابسک ہے بھہوان سکھ دیو بتانے بھاگو میں کہ نیرنتر ہمیں کیا کرنا سربن کرنا بھہوان کے وارے میں تسمات بھارت سربات بھہوان 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 ہمیں بھر بنن کرتے ہیں کہ اس پرکار سے کوئی سربن کرے گا تو پرنت جو ہیں وہ یہ سب سوک موہ اور بھے سے پون روپ سے مکت ہو جائے گا تو اس پرکار سے پرپاد یہاں پر یہ تاتپر میں بتا رہے ہیں بہت مہتپون تاتپر ہے کہ کیسے منوس جیبن ہمیں نکلنے کے لئے ملا ہے مہوں سے مہوں میں اور پڑھنے کے لئے نہیں ہے کہ اور ہم اپنے آپ کو فسائیں تو اس لئے اس افسر کا ہم لائے سادو سنگ کا ہم لائے اٹھائیں بھکتی کی آتما ہے اٹھائی نہیں ہوگا تو پھر بہت کٹھین ہے پھر وہ سادو سنگ بھی ہمیں بوجھ لگنے لگے گا اور بکتی سوچے گا کہ سادو سنگ کے بنا ہی اچھا ہے لیکن جہاں پر بھی سادو سنگ اگر صحیح رکھ سے نہیں لے رہے ہیں سادو سنگ سے الگ ہیں تو پھر کیا ہوگا بنا سادو سنگ کے جو ہیں کچھ بھی ہم بھکتی کے نیتین پالان نہیں کر پائیں گے بیدی بھدان اکلے کچھ بھی پالان سمبب نہیں کیونکہ وہ سکتے نہیں جہاں بیدی بھدان پالان نہیں ہوں گے تو بینا بیدی بھدان کے پالان کے بھگوان کی کرپا کو پرابت کر پانا سمبب نہیں ہے بینا بھگوان کی کرپا کے جو ہے بکتی اپنے جیون میں دھیر کو دھارت نہیں کر سکتا وہ جب دھیر دھارت نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا دھیر نہیں ہونے سے نشجے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نشجے کی ٹوٹنے سے اتصا ختم اور اتصا ختم تو بھکتی ختم ہرے کشنا تو اس لئے پھر اتصا ہمیں جو ہے بنا کر رکھنا ہے ہرے کشنا کوئی ایک پرشن ہے پوچھ سکتے ہیں بسے سمیں ہو گیا ہے ٹھیک ہے سیمت بھاگ وطم کی جائے شلپ رپا دے کی جائے